یونیورسٹی جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن خطاب کر رہے ہیں اور آگے اس کا بہت ہمارے دلوں میں ایک ایسا ایک ایک خواب ہے کہ انشاءاللہ اس یونیورسٹی میں باہر سے لوگ پڑھنے آئے ہیں یہ وہ یونیورسٹی بنے گی اور نالج سینٹر جس پہ ریسرچ ہوگی جس پہ ہم اپنے ملک میں جس طرح آکسر اور کیمرج دو یونیورسٹیز نے برطانیہ میں ہر شعبے میں لیڈرز پیدا کیے سائنٹسٹ پرائم منسٹرز سپورٹسمن انجنیرز ہر جگہ نوبل پرائز برنرز دو یونیورسٹیز نے اور خاص طور پر آکسرڈ نے دنیا میں اس اپنے ملک کے لیڈرز پیدا کیا جو انہوں نے ساری دنیا پر ایک وقت پر حکومت کی تو وہ جو پوائنٹ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں آزادی ملنے کے بعد آہستہ آہستہ ایک چیز ہمارے جو بھی اس ملک میں حکومتیں آئیں ان کے ذہن سے نکل گیا کہ قومیں بنتی ہیں جب آپ اس قوم کے انسانوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں انسانوں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ادھر سے ہٹ کے تو بلکل ہی ایک سٹیج آگئی نہ کہ سڑکوں کے اوپر اور پلوں کے اوپر سرمایہ کاری سے ایک ایسی ذہنیت آگئی کہ شاید اس سے ملک اوپر چلا جاتے ہیں یہ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ جرمنی اور جپین سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ہی شہر میں ایک بھی بلڈنگ کھڑی نہیں تھی تباہ ہو گئے تھے شہر لیکن دس سال بھی نہیں لگے دونوں قوموں کو پھر سے ایکٹونامک جائنٹس بننے کیونکہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ انسانوں پر ہوئی ہوئی تھی جب انسانوں پر انویسٹمنٹ ہو وہ کوئی بھی چیز اس قوم کو تباہ نہیں کر سکتے انسان خود ہی انفرسٹرکچر بنا لیتے ہیں جب آپ انسانوں کے پر ویلیو ایڈ کرتے ہیں میں مثال سنگاپور کی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کیونکہ ہم نے سامنے دیکھا کہ سنگاپور آج سے سکسٹیز کے اندر پاکستان کا اور سنگاپور کا تقریباً ایک ہی پر کیپٹا انکم تھا میرہر میں کوئی ساڑھے چار سو چار سو ڈالر کے قریب تھا آج سنگاپور کا اور پاکستان کے کیپٹا پر کیپٹا میں آگر آپ ورک دیکھیں تو ہمارا مشکل سے پتہ نہیں دو ہزار دھائی زار پتہ بھی نہیں کہ ہمارے حکمران سچ بھی نہیں بولتے پتہ نہیں حسن فگر کیا ہے تو دو دھائی زار ہوگا سنگاپور کا پچاس ہزار ڈالر پر کیپٹا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس پچیس ارب ڈالر سے بیس ارب ڈالر پر آگئے ہیں رزاک داؤت بیٹھے ہوں وہ شاید مجھے کریکٹ کر دیں سنگاپور کی ایکسپورٹس ایک چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے چھوٹی سی جگہ ہے میرے حال میں اس کی لہور سے بھی کم آبادی ہے ہماری ایکسپورٹس بیس کلوڑ لوگوں کی ایکسپورٹس آج کوئی بیس ارب ڈالر ہیں سنگاپور ایک چھوٹے سے علاقے کی ایکسپورٹس جس کا پانی بھی باہر سے آتا ہے اس کی پانچ سو بیس ارب ڈالر ایکسپورٹس ہیں کیا فرق ہے کیونکہ سنگاپور کے جو ایک ویشنری لیڈر تھا اس نے اپنے انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا اس نے تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا اور خاص طور پہ اپنی ایکانومی کو نالج ایکانومی بنایا اور جب لوگوں پہ آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو لوگ پھر اٹھا دیتے ہیں اپنی ایکانومی کا ہمارا بدقسمتی کہ ہم نے ابھی بھی ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ پروجیکٹس بنتے ہیں اورنج ٹرین کی طرح جبکہ ہمارا دھائی کورڑ بچہ سکولوں میں نہیں تو یہ صرف ایک ذہنیت کہ میں آپ کے بات بتا رہا ہوں اور ہم نے یہ نمل یونیورسٹی جو ہم نالج سٹی کی بات کرتے ہیں یہ ایک وہ خواب ہے کہ جو چینج کرے گا پاکستان کہ ہم ایک انشاءاللہ اس کو یہ جو آپ کے سامنے میں نے کہا بھی تھا کہ یہ اس کی اس کا پورا آگے ویجن دکھائیں کہ کیسے یہ ابھی ایک سکول ہے اور یہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ ہر سال ہم کوشش کریں گے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی اور یہ ایونچلی پاکستان کی نالج سٹی بنے گی جو اور ایسی جگہ پہ ہے کہ پاکستان کا خوبصورت تری علاقہ ہے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ پڑھنے کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے اکسورٹ کیمریز اگر آپ جائیں یا بڑی امریکن یونیورسٹیز بھی جائیں ان کی بڑے زبردست خوبصورت کیمپسز ہیں ایک ایک اکیڈیمک انوائرمنٹ چاہیے یہاں جو آپ میں دیکھتا رہا ہوں کہ پیسے بنانے کی دکانیں بن گئی ہیں ایڈوکیشن انسٹیوٹس نالج تو یہ تو سب سے سپریم چیز ہے یہ تو ایک آپ اللہ کا کام کرتے ہیں کہ جب آپ آپ علم کے پیچھے جاتے ہیں جو فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چائنا بھی جاؤ تعلیم لینے تو اس کے پیچھے جاؤ کہ جب مرتے تک تعلیم کی تعلیم اکوائر کرو تو یہ دیکھ بہت یہ یاد رکھیں کہ یہ ہماری جو مسلمانوں کی ایک وقت پہ سات سو سال تک جب دنیا کی عزیم پاور بنے تھے تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کے بعد ایڈوکیشن نے بہجنسی دی تھی کہ وہ مکہ کے قیدووں کو یہ کہا کہ تم اگر دس مسلمانوں کو پڑھا لکھا دو تو تم ازاد ہو پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے حالانکہ وہ پیسے سے ہتھیار خرید سکتے تھے لیکن انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دی اور اس کے بعد جو ان کی انسپریشن تھی سات سو سال تک سارے ڈاپ سائنس دان مسلمان تھے ہم نے وہ واپس لے کے آنا ہے یہ ملک آگے بڑھے گا جب واپس سب سے زیادہ زور تعلیم پہ جائے گا اور یہ جو نمل یونیورسٹی ہے یہ میری خواب ہے کہ یہ وہ یونیورسٹی بنے گی جو پاکستان کا ایڈوکیشن اور نولیج سنٹر بنے گا انشاءاللہ اور جب میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب میں خارق ہو جاؤں یہ یہ پینما اور یہ جو پولٹکس ہے تو میں بھی انشاءاللہ آکے اس پر نمل کے پر پورا زور لگاؤں گا جب بھی میں خارق ہوں اب سٹوڈنٹس کے لیے میری آپ کیونکہ آپ نے اب گریجویٹ کیا آپ آگے جانا ہے تو میں آپ کو صرف دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس طرف وائس چانسر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ کیا چیزیں آپ نے آپ کو جب زندگی کو دیکھیں گے تو آپ نے کیسے دیکھنا ہے دو طرح زندگی کو دیکھتے ہیں یہ یاد رکھیں دو طرح کے ایٹیٹیٹوڈز ہوتی ہیں زندگی میں ایک ہوتی ہے کہ جب بھی میں کچھ اپنی خواب کے پیچھے جانا چاہوں سب کی خواب ہوتی ہے کوئی نہ کچھ خواب ہوتی ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک نہیں کامیاب ہوتا ہے وہ دو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں اگر اس خواب کے پیچھے جاؤں تو میں فیل نہ ہو جاؤں اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا ایک ہار سے ڈرتا ہے اور ایک اپنے خواب کے اوپر کابو پا جاتا ہے کامیاب ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو کہ ہارنے سے نہیں ڈرتا جو ہارنے سے ڈرتا ہے وہ اس کو کبھی جیتنا نہیں آتا یہ ڈائنیمکس ہیں جس مرضی شعبے میں آپ چلے جائیں آپ بزنس میں جائیں جو آدمی جو بزنسمن رسک لینے سے ڈرے گا وہ کبھی بڑا بزنسمن نہیں بنے گا جو لیڈر تو بنتا ہی وہ ہے چونکہ بڑے بڑے رسک لیتا ہے کوئی بھی لیڈر آپ دنیا میں دیکھ لیں جس نے کوئی بڑا کام کیا ہو یہ ہم چھوڑ دیں کہ انہوں نے انہوں نے ان کے پر ویلیو ججبن نہ پاس کریں صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جذر سے شروع کریں جنرل سے شروع کر لیں خالد بن ولید شاید دنیا کی تاریخ میں ایسا جنرل آئے ہی نہیں خالد بن ولید اور آپ دیکھیں تو وہ جب بھی ان کی جنگیں ہوتی تھی ان سے بہت زیادہ تعداد میں دشمن ہوتے تھے لیکن اگر آپ ان کی سٹریٹیجیز دیکھیں تو وہ بڑی رسک لیتے تھے جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف دی باکس تنکنگ کرتے تھے ہارنے سے نہیں ڈرتے تھے مرنے سے نہیں ڈرتے تھے اسی طرح اگر آپ تاریخ میں دیکھ چنگیز خان بڑی قتل عام کی اس نے دنیا میں لیکن ایز ای جنرل اگر آپ اس کو سٹیڈی کریں دیلیر بھی تھا اور اس کی اپنی اپنا ذہن بھی چلاتا تھا اپنی ہوم ورک کرتا تھا سٹریٹیجیز بناتا تھا لیکن رسک لیتا تھا تیمور وہ بھی ایک دنیا اس نے بھی بڑی قتل عام کی لیکن کامیاب جنرل تھا وہ بھی اس میں بھی یہ کالٹیز آپ پائیں گے بابر جس نے ہندوستان فتح کیا اس میں بھی یہ تھی نپولین اس میں بھی یہ تھی جو بھی کام کرتا ہے جو بڑے کام کرتا ہے اس میں یہ کالٹی ہوتی ہے وہ ہار سے نہیں ڈلتا وہ چانس لیتا ہے اور اس کے اندر یہ ایٹیٹوٹ میں بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ آپ ہارتے نہیں ہیں ہارتے ہیں برے وقت آتے ہیں لیکن جو چیمپئن ہوتا ہے وہ برے وقت سے ڈیموریلائز دی ہوتا ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتا وہ برے وقت سے سیکھتا ہے وہ انیلائز کرتا ہے برے وقت کو اور یہ جو تعلیمات یہ جو آپ کو ایڈوکیشن مل رہی ہے یہ سب سے بڑی جو آپ کو آپ کو جو فائدہ ہو رہا ہے جو اور لوگوں میں نہیں ہیں کہ آپ کی برین کو ٹرین کرتا ہے انیلائز کرنے کے لیے جتنی آپ کی انیلیسز بہتر ہوگی اتنی جلدی آپ پھر واپس پیر پر کھڑے ہوگے پھر مقابلہ شروع کریں گے جو لوگ انیلائز نہیں کر سکتے وہ کبھی بھی برا وقت کو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا غلطی کی پھر کیسے مقابلہ شروع کریں اور پھر وہ ہار جاتے ہیں تو ایک آپ ہار نہیں مانتے دوسرا آپ پہ ابلیٹی ہوتی ہے اپنی غلطیوں کو انیلائز کرنے جب میں کرکٹ کلتا تھا بڑے 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 وقت آئے مارے پڑتی تھی جب مار پڑتی تھی میں کبھی اگلے دن اخبار نہیں پڑتا تھا کیوں نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں سوچتا تھا کہ وہ میں اگر وہ اخبار والے کو اگر اس نے میری تنقید میں نے پڑھنی ہے اور وہ میرے سے بہتر تنقید کرتا ہے تو مجھے کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے مجھے اس سے بہتر سمجھ آنی چاہیے کہ میں نے کیا غلطیاں کی رات کچھ سوتا نہیں تھا جب تک میں سارا اپنے ذہن میں انیلائز نہیں کر لیتا تھا کہ میں نے یہیے غلطیاں کی اور آگے نہیں کر لی یہ جو بھی امراند خان نمبل یونیورسٹی کے کانفیکیشن سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ قوم انسانوں پر سرمایہ کاری کرنے سے بنتی ہیں آگے بڑھتے ہیں